بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسامہ مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کلینک یوٹیوب چینل تو جی ہاں دوستوں آج کسی ویڈیو میں ہم جس پروڈکٹ جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک نمبر ون پروڈکٹ ہے اگر آپ لوگ بھی ایسی کسی پروڈکٹ کی تلاش میں ہیں جس کے اندر ہر قسم کا ویٹامین منڈل اور کیلشم موجود ہو جس کے اندر ہر وہ یونکنیس ہو وہ طاقت کی چیزیں ہو جو ایک ٹیبلٹ کھانے سے آپ کو پورا دن اس کی سپورٹ ملے تو دوستو آج اس میڈیسن کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سپرا ویٹ ایم ٹیبلٹ دوستو اس کے کمپنی کی بات کیتے ہیں تو یہ ہیلٹن کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل برینڈ کی پروڈکٹ ہے دوستو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وانس اڈے یعنی ایک ٹیبلٹ کھانے سے آپ کو پورا دن اس کی سپورٹ ملے گی دوستو اس کے ایک پیک میں تھرٹی ٹیبلٹس یعنی پورے منت کا کورس ہوتا ہے دوستو اس کی ریٹیل پرائس کی بات کی جائے تو یہ سیون سکسی نائن روپیز میں آپ کو مارکٹ سے ملے گی دوستو اس ٹیبلٹ کے اندر مختلف فیٹامینز منرلز اور کیلشیمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں بسیکلی طاقت کے طور پر اس کو استعمال کر جاتا ہے تو چلیے ویٹامینز کی طرف جو اس کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جس ویٹامین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویٹامین اے دوستو ویٹامین اے ہماری باڈی میں تھروں آؤٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے دوستو یہ اپنا ہر قسم کا رول ادا کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو وی این ہے جو ہماری نظر ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے دوستو ساتھ میں ہماری جو بونز ہوتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے پیجیسٹک سسٹم ہوتا ہے ہماری جو میٹابولک اکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے ان شارٹ اگر ہم بولنا چاہیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ویٹامین اے ہماری باڈی میں تھرو آڈ فنکشن پرفارم کرتا ہے یہ ہماری باڈی کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویٹامین ہے اس کے بعد دوستو ہم اس ویٹامین کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اس میں موجود ہے ویٹامین ڈی دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ویٹامین ڈی ہماری بونز لیول کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ذریعے ہماری ہڈیوں کا کھوکھلا پن ختم ہوتا ہے دوستو ویٹامین ڈی ہماری باڈی کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے کیونکہ ہماری ہڈیوں میں اگر ویٹامین ڈی کی کمی ہو تو ہم ووستیو ٹریسیز جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس بیماری کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیں جوائنٹس پین شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہماری ہڈیاں اپس میں رگڑ کھاتی ہیں رگڑ کھانے کے وجہ سے بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس کے بعد ہم جس ویٹامین کی بات کریں گے وہ ہے جی ویٹامین ای دوستو ویٹامین ای ہمارے میٹابولک اکٹیوٹیز اور ہمارے ایمیون سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہماری ڈائریشن میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد دوستو ویٹامین سی کی بات کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو آپ کا اورنج ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے ویٹامین سی کا دوستو ویٹامین سی آپ کی سکن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایمیونک اور میٹابولک اکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم کو یہ ایبزوب کرنے میں بھی ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اس کو بھی ختم کرنے میں یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو اب ہم بات کریں گے ویٹامین بی ون کے بارے میں دوستو ویٹامین بی آپ کی ڈینٹل پرابلمز کو سارف کرتا ہے یہ تمام کی تمام ڈینٹل پینز کو ختم کرتا ہے یہ آپ کے دماغی امراض جس کے اندر آپ کی منٹیلٹی آپ کی سوچ کے امراض جو بھی شامل ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے دوستو اس کے بعد ہم جس ویٹامین کی بات کریں گے وہ ہے جی ویٹامین بی ٹو دوستو یہ ویٹمین ہمارے ہیلز کے لیے ہمارے نیلز کے لیے سکن کے لیے بہت ہی خاص طور پر ہمارے لپس کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ہے جی دوستو نیکوٹائنا مائیڈ دوستو یہ فوڈ کے اندر جو آپ کی انرجی موجود ہوتی ہے یہ اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ منرل ہے یہ آپ کے نروس سسٹم کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے ویٹمین بی سیکس کے بارے میں دوستو یہ ویٹمین بی سیکس ایک خاص سورس آف پروٹین ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھی ہماری میٹابولک ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کرتا ہے دوستو اس کے بعد ہم جس ویٹمین کی بات کریں گے وہ ہے ویٹمین بی ٹویلو دوستو یہ ہماری برین ایکٹیوٹیز کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ بلڈ فرمولیشن میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو یہ پروڈکٹ آپ کی باڈی میں انرجی کی قلت کو ختم کرتا ہے آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی کو ختم کرتا ہے آپ کی باڈی میں ویٹمینز کی کمی ہے کیلچن کی کمی ہے آئرن کی کمی ہے منرلز کی کمی ہے یہ ان تمام کی تمام کمیوں کو ختم کرتا ہے دوستو اس کی ڈولز کی بات کرتا ہے تو یہ آپ ایک ٹیبلٹ روزانہ استعمال کریں گے دودھ کے ساتھ دوستو آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشہرہ کر لیا کریں اس کے بعد ہی استعمال کیا کریں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اپسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستو بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب کیلئے اللہ حافظ